نمسکار دوستو اس سیسن میں ہم جیوگرافی اور انوائرمنٹ کا ویکری کارنٹ افیر ڈسکس کریں گے یہ ہمارا ویکری Perfect Discussion کا ویکری سیڈیول اور یہ ہمارا جی ایس کی لائف کلاسز کا ڈیلی کے سیڈیول ہے سام کو تین وجہ سے پانچ وجہ تک اسٹیٹ پی سی ایس کی لائف کلاسز چلتی ہیں اور چھہ وجہ سے آٹھ وجہ تک بوری لائف کلاسز چلتی ہیں آئے دیکھ لیتے ہیں ہمارا آج کا ایجنڈا کیا ہے آج ہم چار ٹاپک ڈسکس کریں گے پہلا ہے رامسر اسطل اس میں پانچ نئے اسطحان جوڑے گئے ہیں ان کی لوگیشن دیکھیں گے نگری اسمدیو پربھاؤ کیا ہوتا ہے اس کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھیں گے ریڈ پانڈا بھی نیوز میں تھا اس کے بارے میں دیکھیں گے اور جیری بام ایم فال ریل لائن پر یوجنا ابھی چرچہ میں تھی اس کے بارے میں دیکھیں گے اور یہ چرچہ میں اس لیے تھی کیونکہ یہ بھی بھوئیس کھلن کے کارن بھوئیس کھلن کے کارن اس میں کچھ ڈیمیج ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ چلتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے ٹاپک پر مہراج کا پہلے ٹاپک ہے رامسر اسطل یہ نیوز میں اس لیے ہے کیونکہ بھارت میں پانچ نئے رامسر اسطل جوڑے گئے ہیں پہلے 49 تھے اب 54 ہو گئے ہیں ٹوٹل یہ اس میں آکڑا میٹر نہیں کہتا یہ چینج ہوتا رہتا ہے دیکھتے ہیں یہ ہیں کون کون سے کری کلی برڈ سنگچوری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میپ میں آپ دیکھئے کری کلی برڈ سنگچوری یہ لوکیشن ہے پلی کرنائی پلی کرنائی دلدلی سن اچھت چھت اور یہ لوکیشن ہے پچاورم پچاورم یہ تینوں تمیل نادو میں آپ کو ملیں گے کری کلی پلی کرنائی پچاورم یہ تینوں تمیل نادو میں ملیں گے اور ساکھ ساگر آپ کو مدھ پردیس میں ملے گا ساکھ ساگر مدھ پردیس کے سنبوتہ یہ سیونی جیلے پہ ہے اور پال ویٹ لینڈ پال ویٹ لینڈ آپ کو مجورم میں ملے گا یہ پانچوں نام آپ پھر سے ایک بار دیکھ لیجے کری کلی برڈ سنگچوری پلی کرنائی دلدلی سن رچھت چھت ون چھتر پچاورم مینگروب چھتر ساکھ ساگر اور پال ویٹ لینڈ یہ پانچ نئے اسطل رمسر اسطل کے روپ میں جوڑے گئے ہیں اب کسی بھی اسطان کو جب ہم رمسر اسطل پر جوڑ دیتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں جس بھی اسطان کو ہم رمسر سائٹ میں جوڑتے ہیں اسے اگر وہ کیندر سرکار کے انترگت ہے اگر جیسے کیندر ساسد پردیس میں وہ اسطان ہے تو اسے کیندر سرکار ہنڈل کرے گا راج سرکار کے چھتر میں ہے تو راج سرکار ہنڈل کرے گا یہ جس اسطان کو ہم رمسر سائٹ میں اسطلقن کر لیتے ہیں تو اسے مانو ہست چھپ سے بچانا ہوتا ہے جو بھی ریسپیکٹڈ گورنمنٹ ہے اسے مانو ہست ہست چھپ سے بچا کر اس چھتر کو سندت چھت کرنا پڑتا ہے پہلی تو یہ بانڈنگ ہو گئی گورنمنٹ پہ اور اسے بینیفیٹ کیا ہوتا ہے اسے انتر راشتری و راشتری پاریٹن بڑھتا ہے جیسے یہ تمیل ناڈو کے تین چھتر ایم پی کا ایک چھتر اور میجورم کا ایک چھتر اسے رامسر سائٹ میں گھوست میں سامل کر دیا گیا تو انٹرنیشنل لیبل پہ لوگ ان سائٹ کو زیادہ ویجٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیسی کیا خاصیت ہے کسی رامسر اسطل میں گھوست کیا گیا تو اسے پاریٹن کو بڑھاوا ملتا ہے لیکن یہ آوستک نہیں ہے کہ کسی بھی اسطحان کو ہم رامسر چھتر گھوست کر دیں تو اس اسطحان کے لیے ہمیں انتر راشتری فنڈ ملنا چالو ہو جائے یہ کمپلسری نہیں ہے آجے دیکھتے ہیں یہ ویٹ لینڈ اس میں ایک ترم آتا ہے ویٹ لینڈ ویٹ لینڈ کیا ہے اس میں ہم نے دہ ہندو کا سکرین سوٹ لگایا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کا جسٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ دلدلی یا جلی بھومی جو چھ میٹر سے ادھک گہری نہ ہو وہ آردر بھومی یا ویٹ لینڈ گھوست کی جا سکتی اس میں کیٹر میں یاد رکھئے گا چھ میٹر چھ میٹر سے ادھک گہری نہیں ہونی چاہیے جسے ہم آردر بھومی یا ویٹ لینڈ گھوست کر رہے ہیں اور اس میں مانو جنیت جل نکائے سامل نہیں ہے جو کرسی ادیسوں سے یا ان ادیسوں سے جیسے آپ کوئی ایسا جل نکائے بنائے ہیں جس کا اپیوگ آپ نمک کی اتفادن میں کر رہے ہیں تو یہ بھی بیٹ لینڈ میں سامل نہیں ہوگا اس کا ریجن بھی ہے اگر آپ اپنے سے مانو دوارہ کوئی جل نکائے بنایا جاتا ہے مانو کے اپیوگ کے لیے جیسے سالٹ پروڈکشن یا ایرگیشن پرپج یا ان ایکوکلچر پرپج کے لیے تو اگر ہم اس کو آدھر بھومی گھوست کر دیں گے تو ہم یہ سب اس کا اپیوگ نہ کر پائیں گے اسی لیے جن جل نکائےوں کو اپنے اپیوگ کے لیے بنایا جاتا ہے انہیں ہم آردھ بھومی گھوست نہیں کر سکتے اب اس کی ڈیفریسر پہ چلتے ہیں کہ اکارڈنگ تو انوارمنٹ منسٹری ویٹ لینڈ آر این ایریا آف ایریا آف مارس فین پیٹ لینڈ آر وارٹ نیچرول آر آرٹیفیسیل پرمنٹ آر ٹیمپریری ویٹ وارٹ دیٹ آر فلومنگ فریس بیک بریک بریکس آر سالٹ انکلوڈنگ ایریا آف مارین وارٹ دیفت آف ویچ ایٹ لو ٹائیڈ دیز ناٹ ایکسیڈ سکس میٹر اس میں اس کا ایسا مطلب سمجھئے کی اس میں مارین وارٹ بھی سملت ہے ویٹ لینڈ مارین وارٹ کو بھی سملت کر سکتے ہیں لیکن سرط یہ ہے کہ جب لو ٹائیڈ ہو تب وہ چھے میٹر سے زیادہ گہری نہ ہو ایسی لو ٹائیڈ جو چھے میٹر سے زیادہ گہری نہ ہو تو ہم اسے بھی ویٹ لینڈ میں سامل کر سکتے ہیں اس میں کون کون سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پانی رکا ہو چلائے مان ہو کوئی میٹر نہیں کرتا بس اس میں پانی ہو مٹی ہو وہ تھوڑا دلدلی کیچر نمہ ہونا چاہیے اور چھے میٹر سے زیادہ گہرہ نہیں ہونا چاہیے اس کی یہ سرط ہے اور دوسری سرط کیا ہے کہ یہ ریور کہنا نہ نہ ہو جیسے پیچائی پریوج ناؤ کے لیے نہر بنا جاتی ہے وہ بیٹ لینڈ میں سامل نہیں ہوں گے جیسے دھان کے کھیت وہ سامل نہیں ہوں گے کیونکہ ہم اپنے اپیو کے لیے ان کو اپنی استعمال میں لا رہے ہے اور جو ہم بیٹ لینڈ گھوشت کریں گے لینڈ کو سامل ہونے کے لیے کم سے کم اٹ لیسٹ ون آف نائن کرائیٹیریا اس میں نو کرائیٹیریا ہیں ان میں سے اگر ایک کرائیٹیریا فالو اپ کر لیتے ہیں تو رمسر سائٹ میں ہم سامل ہو سکتے ہیں اور ان میں کیا کیا بھی شہستہ ہونے چاہیے سچ ایج ہم چلی ایج آ؇ جی آز ایسی اب ہم ت لوگ اگر پیش آز ڈی 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 and migration path on which fish stocks are dependent upon رمسر سائٹ میں ان اسطلوں کو سامل کر سکتے ہیں جو کی vulnerable species ہوں یا کی کوئی ایسے سمدائے جو کی ایکولوجیکلی تھریٹنڈ ہوں پریابران کے قارن ان میں خطرہ ہو ایسے وہاں کسی بھی استان پہ ایسے سمدائے رہتے ہیں ایسے کمیونٹیز رہتی ہوں اور یا کی پھر وہ کم سے کم بیس ہزار یا اس سے زیادہ water birds جو بھی پچھی میں رہنے جل میں نربھر جو پچھی ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہو یعنی کی اس استان پہ بیس ہزار birds رہتے ہوں یا important source of food for fishes وہ استان مچھلیوں کے لیے کھانے کا جگہ ہو ایسے استانوں کو ہم رمسر سائٹ میں گھوشت کر سکتے ہیں آئیے ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک دیکھتے ہیں urban heat island effect نگری اسما دوی پرباو یہ کیا ہے ایسا نگر پہلے اس کی definition دیکھ لیتے ہیں ایسا نگر جس کا جنسنکیا گھنا تو ادھک ہو جس کے کارن سے وہ آس پاس کے گرامین یا اپنگری چھتروں سے ادھک اپنگری چھتروں سے ادھک گرم ہو اسے ہم urban heat island کہتے ہیں اور کتنا گرم ہو آس پاس کے چھتروں سے کم سے کم دو سے تین ڈگری سنٹیگریٹ گرم ہو آس پاس کے چھتروں سے اسے ہم urban heat island کہتے ہیں ان سہروں میں رات کے temperature اور دن کے temperature کے بیچ انتر کے بیچ انتر ورسوں سے کم ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ جو temperature gradient ہوتا ہے temperature gradient ہوتا ہے آپ مان سکتے ہیں کہ دن کا temperature T1 ہے رات کا temperature T2 ان کا جو انتر ہے وہ temperature gradient ہے temperature gradient لگاتار ورس در ورس سال در سال کم ہوتے جا رہا ہے heat island effect کے قارن اب دیکھتے ہیں heat island effect ہے کیا آپ اس graph میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایسے سمجھئے یہ ادھر دیا ہے اس کا parameter دیا ہے Fahrenheit degree میں اور اس کا degree Celsius میں دیا ہے ہم اس کو degree Celsius میں ڈسکس کریں گے اب یہ اس کو دیکھیں یہ rural farmland ہے اور sub-urban residential ہے یہ مان لیتے ہیں یہ قصبہ چھتر ہے اور یہ گاؤں ہے جہاں کھیت وغیرہ ہیں جہاں کھیتی ہوتی ہے پین پودے ہیں پریادت روپ سے جہاں پین پودے وہاں آپ دیکھیں گے تو temperature کم ہے یہ لگ بھگ 23-24 degree centigrade ہے temperature پھر جیسے ہی sub-urban چھتر آتا ہے قصبہ آتا ہے تو قصبہ آتے ہی temperature بڑھنے لگتا ہے temperature لگ بھگ 30 degree centigrade 31 degree 32 degree تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد قصبے کے بعد پارک وغیرہ آتے ہیں یا کہ کوئی بڑا کوئی جنگل آ جاتا ہے وہاں پہ temperature گرتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں graph میں temperature گرتا ہے پھر جب urban residential آتا ہے تو temperature بڑھنے لگتا ہے اور جہاں downtown یہاں جہاں بڑی بڑی building وغیرہ ہیں offices ہیں جو کی آپ اس کو commercial zone بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو highest temperature دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں تو گاؤں پڑے گئی اس کے بعد جیسے ہی آپ grammar شتر میں آتے جائیں گے temperature آپ کو کم ملتا جائے گا آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بھی commercial zone ہے وہاں پہ temperature high ہے commercial zone پہ temperature high ہے یہی heat island effect کے نام سے جانا جاتا ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ گاؤں میں پینڈ ہوتے ہیں پینڈ ہو کی کارن واسپوت سرجن ہوتا رہتا ہے جو کی temperature کو کنٹرول کیے رہتے ہیں اس کے بعد سہروں میں پینڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینڈ ہوڑ سب ختم کر کے بڑی بڑی buildingیں بنا دی گئیں اور یہ buildingیں concrete کی بنی ہوتی ہیں آنگے ہم اس کو بھی discuss کریں گے جس کی current temperature لگتار بڑھتا جا رہا ہے urban heat island دو طریقے سے کام کرتا ہے مطلب اس کا measurement ہم دو طریقے سے کرتے ہیں ایک ستحی measurement لیتے ہیں اور ایک y mandalie ستحی measurement میں ہم earth کی ستح کا ستح کا تاپمان نوٹ کرتے ہیں اور y mandalie میں y کو تاپمان نوٹ کرتے ہیں دو طریقے سے heat island describe کرتے ہیں ایک ستحی ہوتا ہے اور ایک y mandalie اور آپ کو یہ بتایا کہ heat island کی effect کیا کیا ہیں یہ رجال لاغت بڑھاتا ہے اس سے رجال لاغت رجال لاغت کیسے بڑھتی ہے جتنی زیادہ گرمی پڑھے گی لوگ اتنا cooler ac اس سب کا استعمال کریں گے refrigerator وغیرہ کا زیادہ استعمال ہوگا اس سے رجال لاغت بڑھ جائے گی اور گرمی سمبندھت بیماریاں بڑھ جائیں گی آپ کیسے سنتے ہوں گے کہ گرمی کی قرآن لو لگنے سے لوگوں کی مرتدر بڑھ جاتی ہے یہ اس کے effect ہیں اب دیکھ لیتے ہیں اربن heat island کے قارن کیا کیا ہیں سہروں میں ہریالی کم ہوتی ہے جس کے قارن واسپوت سرجن کی در کم ہو جاتی ہے اور واسپوت سرجن کیا کرتا ہے temperature کو maintain رکھتا ہے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں انوارمنٹ کی cooling کا کام کرتا ہے اور جب واسپوت سرجن کم ہوگا پودوں کی انپسٹی میں تو اس کا temperature بھی بڑھتا چلا جائے گا دوسرا قارن ہے concrete سہروں میں concrete کے ہی پورے گھر بنے ہوتے ہیں اور concrete heat کو absorb جادہ کرتا ہے concrete heat کو absorb جادہ جادہ جلدی کر لیتا ہے اور اس کو emit دیری سے کرتا ہے جس قارن سے زیادہ دیر تک کوئی بھی concrete گرم رہا آتا ہے بابن نرمات سمگری concrete سیسا heat یہ سبھی absorption کا کام کرتے ہیں سور کے پرکاس کو اور temperature بڑھائی رکھتے ہیں منو جنیت سروتوں سے اتسرجت اوسما جیسے موٹر واہن ایسی اتیادی چیزوں سے اتسرجت اوسما اتسرجت ہوتی ہے موٹر واہن سے particles نکلتے ہیں carbon particles نکلتے ہیں اب carbon particles black carbon ہوتا ہے آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ جب بھی اس میں سور کا پرکاس پڑے گا تو یہ maximum energy اس کی افسوسط کر لیں گے اور یہی پورے وائی منڈل میں ایسے فیلے رہیں گے تو لوگوں کو ایسے محسوس ہوگا کہ بہت زیادہ گرمی ایک آئے پڑ چکی ہے یہ موٹر واہن سے نکلتے ہیں carbon particles AC پھر جو غیرہ یہ extra heat دیتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے کمرے کے کمرے میں temperature یہ 30 degree celsius maintain کیا ہوا ہے ایسی لیکن جہاں پہ اس کا بھی کبھی 50 سے 60 degree celsius deliver کر رہا ہے environment کو تو یہ ultimately temperature ہی بڑھا رہا ہے اور جلد نکائوں کا ہم total بیناس کر دیتے ہیں سہری چیتروں میں جتنا بھی ہے طلاب بغیر آپ کو دیکھنے کوئی نہیں ملے گا پھر سوکیہ طور پر لوگ چھوٹے چھوٹے swimming pool بناتے ہیں ان سے environment اس کا اوپائے ہے سڑک کی ستہ دھوسر گری یا گلاوی رنگ کی کرنا آپ یہ دیکھیں ہوں گے ایک pink city ہے اس کو گلاوی رنگ ہی اس لئے کیا گیا ہے تاکہ وہاں carbon heat island effect نہ ہو یہ کالے رنگ کی تلنا میں گلاوی کلر ہوتا ہے گری کلر یہ کالے رنگ کی تلنا میں 50% کم اوسما کا اوسوس کرتا ہے جس سے اتنا زیادہ دیر تک وہ گرم نہیں رہے گا ادھ سے ادھ جتنا ہو سکے پیان پودھے لگائیں گھر کی چھتوں میں green paint کریں green paint بھی سور کی اسما کو کم اوسوس کرتا ہے یہ بھی urban heat island effect کم کرنے مدد کر سکتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اگر سہر کا ایریا ہے تو جمین صرف روڈ ہی دیکھتی ہے سہر میں سہر میں صرف روڈ ہی جمین دیکھتی ہے باقی یہ سب گھر بنے ہوتے ہیں اوپر سے پورا top to bottom جمین کو ایکسس نہیں ہوتا لائٹ کو یہ چھت بہت زیادہ کی ہوتے ہیں سہر میں یہ سور کی لائٹ پڑ رہی ہے اگر ہم اس کو بھی گرین رنگ سے کلرر کر دیتے ہیں تو یہ پودھے ہی لگا دیں چھوٹے چھوٹے گارڈننگ کر دیں تو وہ بھی سور کی ارجہ کو اتنا زیادہ آب سوچ نہ کر کے واسپود سرجن بڑھا کے تھنڈا رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں اس میں ایک ایمپورٹن ٹرم آتا ہے ایکو اسٹریس ایکو اسٹریس کیا ہے یہ ایکو سسٹم سپیس بارن تھرمل ریڈیو میٹر ایکسپیریمنٹ ہے اس کا پورا نام ہے ایکو سسٹم سپیس بارن تھرمل ریڈیو میٹر ایکسپیریمنٹ یہ ناسا دوارہ بنایا گیا ایک ایک اپکرن ہے جسے 2018 میں انٹر نیشنل اسپیس اسٹیشن پر استحاپیت کیا گیا تھا اس کا مکھ کام کیا ہے ایکو اسٹریس کا یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھئے گا 2018 میں یہ انٹر نیشنل اسپیس اسٹیشن پر بھیجا گیا تھا ایکو اسٹریس ایک اپکرن ہے جو کی پودھوں میں ٹمپریچر کا آنکھ لن کرتا ہے اور ساتھ میں ان کی جل کی عوض سکتاؤں اور ان پر جلوائیو کے پر بھائیو تصویر لی گئی جو ڈلی چھیتر میں بڑے بڑے لال دھبے دلی چھیتر میں بڑے لال دھبے دکھا رہا تھا اور ساتھ کی اس کے پردوسی شہر میں بھی چھوٹے چھوٹے لال دھبے دکھا رہا تھا بڑے دھبے کی چیز کا پردیک ہے کہ یہاں کا تمپریچر زیادہ ہے وہاں آپ کو بڑے لال دکھائے گا اور جہاں تمپریچر آپ اچھا کرت تھوڑا کم ہے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کم ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے سپورٹ دکھائے گا ایکو اس کو یاد رکھئے گا ایکو اس ٹرس ایک ڈیوائیس ہے جو کی انٹر نیشنل اسپیس اسٹیشن پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے یہ تھرمل سینسنگ کر پودھوں کا تمپریچر جانتا ہے پودھوں کا تمپریچر کیا ہے ان میں تمپریچر کتنا سہن کرنے کی چھمتا ہے جل کی کتنی عوض سکتا ہے جلوائی کا پر پر پڑ رہا ہے یہ ساری چیز کر لیے ایکو اسٹریس ایک ناسا دوارہ بنایا گیا ہے یہ بھی یاد رکھئے گا اس رو دوارہ نہیں اس رو دوارہ نہیں بنایا گیا اس ناسا دوارہ بنایا گیا ہے ہمارے تیسرے ٹاپک پر ہمارا تیسرے ٹاپک ہے ریڈ پانڈا یہ نیوز میں اس لئے ہے کیونکہ پادمجا نائیڈو ہمارین جیولوجیکل پارک جو کی پسچم بنگل میں وصیت ہے وہ لگ بھگ پانچ ورسوں میں بیس ریڈ پانڈا کو ونوں میں چھوڑنے کا کارکرم شروع کرنے والا ہے پادمجا نائیڈو ہمارین جیولوجیکل پارک اس کو یاد رکھئے گا اس کو کنفیوج کر سکتا ہے ہمارین آپ کو ہمارین اسٹیٹ سے کمپیر کر سکتا ہے یا اس میں کنفیوج بھی کر سکتا ہے اس کی لوکیشن پہنچ سکتا پادمجا نائیڈو ہمارین جیولوجیکل پارک یہ پسچم بنگال میں عوشتت ہے اس کو یاد رکھئے گا آئیے دیکھ لیتے ہم لوگ ریڈ پانڈا کے بارے ان کو جانکاری کیا ہے یہ سرمیلے سبھاؤ کے ہوتے ہیں اور اکانت پری ہوتے ہیں یہ برچھوں پہ رہنے والے جیو ہیں اور ان کا مکھ بھوجن ہے باس یہ آپ کے سامنے ایک کیوٹ سر ریڈ پانڈا میں پوٹو بھی لگا دیا ہوں تاکہ کی میموری بنی رہے یہ اتنا زیادہ نویج میں کیوں ہے کیونکہ یہ پارشتیت کی پریورتن کے لیے ایک سنکیتک پرجاتی مانا جاتا اس لیے یہ اس کا موومنٹ ایمپورٹنٹ ہو جاتا بیس ریڈ پانڈا کم نہیں ہے بن میں چھوڑنے کے لیے یہ پارشتیت کی پریورتن کے لیے سنکیتک پرجاتی مانا جاتا سنکیتک پرجاتی کیا ہوتا ہے جیسے مان لیتے ہیں اگر کسی جگہ کا پریابرن چینج ہو رہا ہے کہیں جیدہ گرمی بڑھ رہی ہے تو کچھ جیو ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ٹول ریٹ نہیں کر پاتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں لوگ کہ وہاں پہ ایکولوجیکل چینج ہو رہا ہے ہم کو کچھ نہ کچھ اس میں اس ٹیپ لینے کی ضرورت ہے ان جیو کو سنکیتک پرجاتی مانا جاتا ہے اب بھارت میں پانڈا سنکیہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے بھارت میں پسچم بنگال میں پائی جاتے ہیں سککم میں پائی جاتے ہیں سکم کا پرجاتیاں ہوتی ہیں ریڈ پانڈا کی جو کی دونوں بھارت میں بھارت بھارت کے باہر چین میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن بھارت میں دونوں پرجاتیاں پائی جاتی ہیں چینی ریڈ پانڈا اور ہمالی ریڈ پانڈا چینی ریڈ پانڈا کو ایلورس اسٹ یعنی کہتے ہیں اور ہمالی ریڈ پانڈا کو ایلورس پل گینز کہتے ہیں انہیں آئیو سین کی ریڈ لیش میں سامل کیا گیا ہے ریڈ پانڈا کو ہمارا آج کا چوتھا ٹاپک ہے جیری بام ایم فال ریڈ لائن جیری بام ایم فال ریڈ لائن یہ نیوز میں سلیے کیونکہ بھوز کھلن میں اس پریوز کو کافی نقصان پہنچا تھا اس پریوز کی لمبائی ایک سو گیارہ کلومیٹر ہے اس کی لمبائی یاد رکھئے گا اس میں بھی کنفیوج کر سکتا ہے ایک سو گیارہ کلومیٹر لمبائی ہے اور یہ دو جار تیرہ سے اس پریوز پر کام چل رہا ہے اور اس کے دورہ جری بام امفال ریلائن کے دورہ مڑی پور کے امفال سے مڑی پور کے ہی ایک جلہ ہے جری بام اس کو جوڑنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اب یہ جری بام اسم بارڈر کے نزدیک ہے تو اس سے کنفیوج مت ہوئیے کہ جری بام مڑی پور کو اسم سے جوڑے گا یہ جری بام بھی مڑی پور میں بھی مڑی پور میں ہی ہے امفال بھی مڑی پور میں ہی ہے امفال مڑی پور کے سب سے زیادہ پپلیشن امفال میں ہی رہتی ہے اس کی راج دانی بھی ہے تو امفال سے جری بام کو جوڑے گا جری بام امفال ری لائن نہ کی اسم کو اسم میں جری بام نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا اسے 2023 تک پورا ہونے کا عنوان ہے اور نونی بریج یہ بہت نیوز میں رہتا ہے یہ بھی اسی پریوج نیوز نیوز ہے اور یہ پورا ہونے کے بعد نونی بریج ہے یہ ورلڈ سٹالیسٹ ریلوے بریج ہوگا دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل ہوگا نونی بریج آج ہمارے ٹاپک یہ تک تھے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا